ہم اپنے سوارتھوز ایسا گنونہ کرم کر دیتے ہیں کسی کی ڈاکہ مار لیتے ہیں کوئی اور گھٹیا کرم کر لیتے ہیں پیسے کمانے کے لیے کتب ملاوڈ کر دیتے ہیں پرماتمہ کے پاس ایک بہتی سینسٹیو بیلنس ہے بہتی جو تروٹی رہیت ایک تلہ ہے اس کے اندر وہ تولتا رہتا آپ کے جیسے بھی کرم آپ کرتے ہیں اور پھر ان کیے ہوئے پاپوں کا آپ کو پرنام بھوگنا پڑتا ہے ایک وقتی اونچہ دکاری تھا اس نے ایک اونچ پلس دکاری تھا اس کے پاس ایک ودوہ ایک ودوہ اشتری درخواست لے کر گئی پرارتھان لے کر گئی کہ میں بچپن میرا ایک ہی لڑکا ہوا تھا میں ودوہ ہوگی تھی میرے اس اٹھارہ اکڑ زمین میرے جو یہاں کے اقیقی ارثات اس میرے دیور جیٹھا دی پریوگ کرتے تھے مجھے اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے تھے میں اپنے گھر پر پیہر میں اپنے ماتا پتا کی وہاں رہ رہی تھی وہی پر میں نے اپنے بچے کو پڑھا لکھا بڑا کیا ہے پالا پوچھا ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے اور میں اپنی زمین مانگنے کے لیے پرابت کرنے کے لیے ان دیور جیٹھوں سے کہا پرارتھنا کی تو انہوں نے منع کر دیا کرپا میری زمین مجھے دلوائیں اب اس بڑے ادھکاری نے اس عشتری سے کہا اس بہن سے کہا کہ آپ درخواست دے جاؤ میں انکواری کرتا ہوں اس نے اس کی انکواری کروائی تو اس کو پتا چلا کہ ان کے ابھی قبضہ نہیں ہوا تھا کچھ ایک ایسا نیم ہے کہ اتنے ورسوں تک اس کے نام چل پڑے دوسرے وقتی کے تو اس کے قبضہ مانا جاتا ہے پھر وہ مالک اس کو گرہن نہیں کر سکتا اس عدیقاری نے پتا کروایا کہ اس پر کوئی قبضہ نہیں ہے اور آسانی سے اس کو چھڑوائے جا سکتا ہے اب وہ صدیقاری کے من میں لالچ آگیا کہ سوڑا سترہ ایکڑ زمین ہے کئی لاکھوں روپے کی ہے اور اس اسٹری کے پیچھے کوئی اپروچ کا آدمی بھی نہیں ہے ان سب پرکار سے سوچ کے اس نے جب وہ جس دن وہ بلائی تھی وہ اسٹری وہاں گئی بہن تو اس عدیقاری نے کہا کہ تیری زمین نہیں چھٹ سکتی اس پر تک قبضہ ہو چکا ہے ہاں میں تجھے ایسا کر سکتا ہوں کہ ان سے دس بیس ہزار پچاس ہزار روپے جلا سکتا ہوں نہیں تو وہ بھی نہیں ملیں گے اس میں دس بیس ہزار پچاس ہزار روپے بہت ہوتے تھے اور وہ کرونوں کی زمین تھی تو اس کو بیس تیس پچاس ہزار روپے مہراجی کرکا ہے اور تشہیل میں اس کے انگوٹھے لگوا کر رجیسٹری اپنے نام کروا لی اپنے بچوں کے نام اپنے بیٹے کے نام کروا دی ایک لو اکلوتا پوتر تھا اس پولیس ادھگاری کے اب وہ وردہ وہ بیچاری بڑھی ہے اپنے بچے نہ لے کر پچاس ہزار روپے لے کر کے کی تا ہر رہنے لگی اب اس ادھگاری کا یہ کہ پوتر تھا اچھا پڑھ لگ گیا ایس ڈیم کی نوکری لگ گیا بیا کی تیاری ہو رہی تھی سادی کی تیاری تھی اسی دن ایکسیڈنٹ کو پرافت ہو گیا ہوئے 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 جس بیٹے کے لیے اس نے ایسا ککرم کیا اس وردہ کی آتما دکھائی وہ بیٹا ہے نہ رہا جس بیٹے کو سکھی کرنے کے لیے اس نادان آتما نے اپنی پاور کا درپیو کیا اپنی سکتی کا سطح کا درپیو کیا پھر وہ ٹکر مار کر رو رہا ہے ٹکر مار مار رو رہا ہے یاد دلاتے ہیں پرماتما سنت جن آکر کے ہمیں پربو کی مہیمہ اس کے ودھان سے پریچت کراتے ہیں کہ امدہ چولا بنا انمولا لگیں داگ پہ داگ رے یا دو دن کی جو گجران جگت میں جلعہ برانی آگ رہی یا برانی آگ اپنے اوپر گیر لیسنے پھر ناتما یہ سبھی جو سماج میں کریتیاں فیل رہی ہیں سماج میں جو اراجکتہ فیل رہی ہے سماج کے اندر جو مانو سماج کے اندر آج پریم رہانی کے اندر پیسہ پیسہ دکھائی دیتا ہے بھائی بہن کا پیارنی مات پیتہ کا پیارنی کہ اندر سوارتھ اتنا گہن ہو چکا ہے کہ انسان کتی بے سرم ہو لیا اس کا یہی کارن ہے کہ اس کو تطوے گیان نہیں ہے وہ بھگوان کے ودھان سے پورن پریچیت نہیں ہے ست سنگ میں نہیں آتا ہے جو انسان ست سنگ میں آئے گا اس کو پرماتمہ کے ودھان سے ودھان کا گیان ہوگا پھر وہ غلطی نہیں کرتا پھر بتایا ہے کہ ہر سمرے سو ہنس کہاوے کامی کروڈی کاغرے ہر سمرے سو ہنس کہاوے کامی کروڈی کاغرے اور بھورا نہ بھر میں وشکے بن میں چلوے گمپور باغرے پرماتمہ کی بھگتی کرتا ہے اسے بھگت کہتے ہیں ہر سمرے سو ہنس کہاوے کامی کروڈی کاغرے ہنس ایک اچھے بھگت کو ہنس کے اپادی سے سمبوجت کیا جاتا ہے ہنس موسیقی